خاص نہیں تو سب سے پہلے میں سیاسی بات کرنا چاہوں گا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان دنوں چونکہ جو پرشانت جی نے بات کہی تھی کہ میں اس بات سے سہمت ہونا چاہوں گا کہ جو بات کافی دنوں سے کئی بار ہم لوگوں نے اپنی چرچاؤں میں بیتے دنوں شو میں بھی اس بات پر ایک چنتہ پر گھٹکی گئی کہ آخر کانگریس کچھ کرتی کیوں نہیں یا اگر کرتی ہے تو کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی دونوں باتیں الگ الگ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ سندیش جو گیا ہے پورے دیش میں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے سیاسی آکرمن ہے ستہ دھاری دل کا پرتیپکش پر تو پھر پرتیپکش نے بھی سیاسی آکرمن کے اُتر کے لیے سیاسی آہ طریقہ ہی اپنایا ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں لگتا کہ اگر کوئی جائے اور پیدل مارچ کر کے جائے یا اپنے سمرتکوں کے ساتھ جائے کیونکہ یہ وشد ہے آہ راجنیتک معاملہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات سے آہ اس طرف اشارہ پرشان جی نے بھی کیا ہے کہ راہول گاندھی کے نیترتو کو لے کر کے ایک بار جو باتیں کہی جانے لگی تھی کی کونسسٹینسی نہیں ہے اور ان کے نیترتو پر سوال جو پرثم شرنی کے نیتہ ہیں پرانے کانگریسی ہم کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے آج اس قدم کے ذریعے جو دیکھا ہم نے جیسے کی پورے دیش میں جو ماحول بنا ہے سمبھو تیہ مجھے لگتا ہے کہ راہول گاندھی کی ایک بار پھر پارٹی کے بھیتر پرتشتھا بڑھے گی تو دوسری چیز یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ابھی کچھ روز کے بعد راسترپتی چناؤں ہیں اس کے بعد اپراسترپتی چناؤں ہیں پارٹی کے بھیتر بھی اپنے سنگٹھن چناؤں ہو رہے ہیں اور اگلے سال ویدھان سبھا چناؤں ہیں اور اس کے بعد دو ہزار چوبیس تک لوگ سبھا چناؤں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار یہ جو ٹیمپو بنا ہے اب آنے والے چناؤں میں کانگریس پارٹی کے لیے یہ ایک پرکشا کی گھڑی ہے کہ وہ اپنا ٹیمپو کس طرح سے بنائے رکھتے ہیں اور آگے کس طرح سے اس کا وہ کرتے ہیں مزائرہ کرتے ہیں اس کا ایک بیکگراؤن میں بتانا چاہتا ہوں پھر آپ کے تقنیکی والے اتر پہ آتا ہوں کہ دیکھئے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس لوگ تنطر میں کچھ ورشوں سے جانچ ایجنسیوں کی بھومی کا بڑھ گئی ہے اور جانچ ایجنسیاں جس طرح سے پارٹی کا پکش بنتی جا رہی ہیں جو بھی پارٹی سبتہ میں رہے میں یہ نہیں کہتا کہ کانگریس نے بھی کبھی کوئی استعمال نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن فیلحال جو میرے سامنے دو تینوں دہران سامنے آ رہے ہیں پرانے اس میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب جب بھی غیر کانگریسی سرکاریں آئیں ہیں انہوں نے کانگریس اور کانگریس کے بہانے گاندھی نہرو خاندان پر حملہ بولا ہے اور اس حملے کا ان کو نقصان ہی ہوا ہے فائدہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا جیسے کہ ستتر میں اندیرہ گاندھی کو دیکھا تھا ہم نے اس کے بعد جس طرح سے ان کو ان کے خلاف معاملہ ہوا اور شاہ آئیوگ اور پھلانہ اور ڈھما کا جب کافی کچھ قدم اٹھائے گئے گرفتار کیا گیا اور اس طرح سے سہارا لیا گیا تو اس کا لاغ جنتہ پارٹی کو نہیں ملا انیس سو اسی میں فائدہ اندیرہ گاندھی کو ملا وہ ایک بار اس ٹیمپو کا فائدہ اٹھا کے اور جس طرح سے بیلچی کانڈ اور تیہار جیل ان کو لے جایا جا رہا تھا انہوں نے ایک طرح سے آندولن کھڑا کر دیا انیس سو پچاسی میں جس ویرات بہومت کے ساتھ راجیو گاندھی آئے تھے لیکن انیس سو نواسی میں جس طرح سے بو فورس اور وہ فورس کے بہانے تمام طور ہے کہ آروپ وشوناتھ پرتاب سنگھ سرکار نے لگائے تھے اور وشوناتھ پرتاب سنگھ نے لگائے تھے بعد میں وہ سطح میں آئے تو انہوں نے جو لگائے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ڈیڑھ سال کے اندر نہ تو وہ آروپ صدقر پائے اور ان کی سرکار ہی چلی گئی اور ایک بار پھر کانگریس سطح میں آئی اور وشوناتھ پرتاب سنگھ اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو انہوں نے کھیدگری پرکٹ کیا تھا ایک بار کہ ان سے ایسا ہوا تو دو باتیں ہو گئی ایک اپواد میں کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں اگر ہو سکتا پرشاندی جیشنکر جی کو یاد ہوگا تو کرٹ کریں گے کہ سنبھوتایا اٹل بیہاری واجبہی کی زمانے میں وہ ایک ایسی گہر کانگریسی سرکار رہی جس میں کوئی اس طرح سے جانچ ایجنسیوں کا سہارا پرتیپکش کو بلیک میل کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یا ان کا سیاسی ہتھیار بنا کر کے کیا گیا ہو وہ مجھے نہیں یاد آتا ہو سکتا ہے ہوا ہو لیکن ابھی تو میرے نظر میں نہیں یاد آ رہا ہاں ایک بات ضرور یاد آ رہی ہے جو ایک اپواد کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1991 میں نرسنگ راؤ نے جب وہ حوالہ کانڈ ہوا تھا حالانکہ وہ تھوڑا سا وہ الگ قسم کا پرکرن ہے لیکن نرسنگ راؤ نے اپنے کانگریس کے بھیتر سارے پرتید بندیوں کو نپٹانے کے لیے کچھ اس طرح کی جانچوں کا سہارا لیا تھا تو وہ لیکن ایک الگ کہانی ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتا 2004 سے لے کے 2014 تک یہ آروپ لگاتی رہی ہے کانگریس پر کہ وہ بھی جانچ ایجنسیوں کا سہارا لے رہی ہے لیکن 2014 کے بعد تو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ایک ہمارے لوگتنطر کے لیے تو واقعی میں بہت ہی کمزور اور بہت ہی ناپسند آنے والی گھٹنکرم ہے اگر جانچ ایجنسیاں اپنے آپ کو اس طرح کی نشپکش بنا کے رکھ سکیں جو کی بہت کٹھن کام ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارتھکتا ہوگی لوگتنطر دوسری بات جو آپ کی تقنیقی سوال جواب کا ہے میں اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب کیس 2015 میں بند ہو گیا خاتمہ لگ گیا اس کے اوپر اور ایڈی نے لگایا اور 2015 میں یہی موڑی جی کی سرکار تھی تو پھر اچانک کیا ہوا کہ دوبارہ یہ کیس کھولا گیا مان لیجئے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسا آرو اپراد ہوتا جس میں فانسی کی سجا ہو جاتی اور پرانے ایڈی نے کر دیا ہوتا تو دوبارہ کھولنے کے لیے آپ کسی بھوان نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا ہوتا تو آپ اوپر سے کس کو بلاتے ہیں تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ 2015 میں جب آپ ختمہ لگا چکے ہیں اور دیکھئے اگر چونکہ یہ ایڈی کرے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیکن تھوڑا بہت چونکہ law میں نے کیا ہے پڑھا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو 2002 سے لے کے 2011 تک 90 کروڑ روپیہ جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ سو قسطوں میں ٹرانسفر ہوا ہے دیکھئے اگر آپ ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ کر دیتے ہیں اس 90 کروڑ کو تو کیا کتنا پیسہ آتا ہے آٹھ یا نو لاکھ روپے قریب مہینے یا دس لاکھ روپے مہینے قریب ہے یہی کچھ بھئی کبھی دس ہو گیا ہوگا کبھی پندرہ ہو گیا ہوگا کبھی چار ہو گیا ہوگا تو کبھی بیس ہو گیا ہوگا یہی پیسہ رہا ہوگا ایک اخبار نکالنے میں کروچاریوں کی تنخواہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہینے کی سیلری چار پانچ لاکھ ساپ لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو اور میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آپ کو ایک پرانا سندر مجھے یاد آ گیا 1980 میں میں ایک اخبار میں ساہیک سمپادک تھا تب نیشنل ہیرلڈ لکھتا تھا میں نے نیشنل ہیرلڈ میں کبھی کام نہیں کیا میں نے نو جیون میں کبھی کام نہیں کیا لیکن جو میرے مطر تھے وہ اکثر مجھے ان کی فائننشل ہیرلپ کرنی پڑ جاتی تھی کیونکہ تب ان کو دو دو تین مہینے تنخواہ نہیں ملتی تھی ایشپال کپور تب اس کے انتجام علی ہوتے تھے نیشنل ہیرلڈ گسام اور تب میں ان کو پوچھا کرتا تھا کہ بھائی کانگریس کی اتنی سرکاریں ہیں 1980 میں ہیں وہ سرکاریں کچھ مدد نہیں کر رہے ہیں نیشنل ہیرلڈ کی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھئے دو کارن ہیں کہ ایک تو کارن یہ ہے کہ یہ نہروڈ جی دوارہ بنایا گیا ہے اور ایک مشنری بھاو سے چلایا جائے گا تو اس لیے ہماری ویڈیاپن کی اپنی ایک آچار سہیتہ ہے جو ہم نے اس کے تحرم سے ہم ویڈیاپن لیتے ہیں باقی ویڈیاپن نہیں لیتے اب میں نے اس کو اور جارہ اور جارہ قرید کے پوچھا کیونکہ ہم تو ہر مہینے کبھی کبھی سو روپے کبھی پانچ سو روپے کبھی سات سو روپے جن لوگوں کو انکھا نہیں ملتی تھی ان کو ہیلپ کرتے تھے تو بھئی ان کے گھر کا چولا تو جلے سارے پترکار ساتھی ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو آچار سہیتہ اس میں جو ورکی کرد ویڈیاپن ہوتے ہیں 1951 کا جو اوشدی چمتکارک اوشدی ویڈیاپن ہے اس ایکٹ کے تحت اب آج کے سارے اخبار آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے دو دو پیج کے ویڈیاپن لیتے ہیں اس کے جو اس ایکٹ کا اول لنگن کرتے ہیں اور لاکھوں روپے پرڑے کا بلنگ ہے تو یہ اگر وہ گروپ کرنا چاہتا تو اس کو کس نے روکا تھا لیکن اگر وہ ایک آچار سہیتہ سے بندھا تھا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ایک کمانے کی جو پرکریہ ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو بات کر رہا تھا کہ اگر چار پانچ سات لاکھ روپے مہینے کے جاتے ہیں تو اتنا تو کرمچاریوں کی تنخوا ہو جاتی ہے یہ سرسٹھ کروڑ روپے کرمچاریوں کو وی آریس دینے میں سرسٹھ کروڑ روپے میں کرمچاریوں کی سیلری بھی دی گئی ہے اور باقی کا کروڑ میں قریب سبی ستہائیس کروڑ روپے ہے یا جتہ بچتا ہے وہ اس میں ان کا مینٹیننس کا بجلی کا بل اور تمام جو اور خرچے ہوتے ہیں پرنٹنگ پریس کے خرچے اور جو دوسرے خرچے ہوتے ہیں وہ نکالے گئے اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے لیکن پھر بھی ایڈی کی جات کا مجھے لگتا ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے لیکن پترکاروں کے ویتن کو اگر دیا گیا ہے کہیں سے بھی کسی سے بھی حالانکہ اس پر بھی ٹکنیکل جاج کریں گے تو میں اس پر بھی بحث کرنے کو تیار ہوں کہ کیسے کمپنی بنی یا انڈیا جو بنا تھا وہ کمپنی ایکٹ کے تحت جو پچیس پچیس میں جو دو کلاوز ہیں وہ اس کا ایک الگ لیکن وہ ایک الگ بہت تکنیکی ماملہ ہو جائے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پترکاریتہ کی مدد کے لیے اگر کوئی راجنیتک دل نے اس طرح سے کسی اکبار سموہ کے پترکاروں کو ہیلپ کی سہائتہ کی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے راجیب جی